اسلام علیکم یہ سیوک ایکس 2018 ہے 1.8 اور اس میں ہم نے ایکو فیل کی ہائیڈوجن کٹ انسٹال کی ہے یہ گاڑی کافی چل چکی ہے تو اس کے اندر انجن میں اس وقت کاربن بھی کافی ہے تو ایچ ایچو کٹ لگنے سے یہ اس کا انجن کا جتنا کاربن ہے وہ سارا کا سارا صاف ہو جائے گا کیونکہ ہائیڈوجن اور اکسیجن واپس انجن میں مل کر مویشٹر بناتی ہے جس سے کاربن بھی جو ہے وہ صاف ہونے لگ جاتا ہے اور فیول جو ہے وہ مکمل برن ہونے لگتا ہے اکسیجن اور ہائیڈوجن کی مدد سے تو اس سے پھر انجن آئل جو ہے وہ اس پر فرق ہی پڑتا ہے کہ انجن آئل جو ہے اس کی لائف بڑھ جاتی ہے ڈبل تک ہو جاتی ہے اچھا کاربن فری رینے سے انجن کی پرفارمنس آلیڈی بڑھتی ہے اور اس کے ساتھی اکسیجن ہائیڈوجن سے جو ہے وہ جو 40% فیول کی ایفیشنسی ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے جس سے گاڑی جو ہے وہ پک پاور بہت اچھی ہو جاتی ہے تو ہم انانسر کی مدد سے اس کا فیول کم کر لیتے ہیں تو 30% ہمیں سیونگ حاصل ہوتی ہے جو کہ عام طور پر 3 سے 5 کلومیٹر بنتی ہے زیادہ گاڑیوں کے اندر اور جس کا ایبریج کم ہوتا تو وہ 30% آپ خود کیلکولیٹ کر لیں جو بھی بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری جو ہے وہ ہو گئی ہے اس کی انسٹالیشن یہ اس کا فلٹر ہے فلٹر سے پہلے ہم نے یہ پائپ لگا دیا یہ رہا ٹھیک ہے اس سے گیس آئی گی ایچ ایچ ایچو گیس ہماری جو کہ اس فلیکسبل پائپ سے ہوتے ہوئے یہاں تک انجن روم تک پہنچ رہی ہے یہ پائپ ٹائی کلپ سے ہوتے ہوئے ڈکی تک چڑھا گیا جہاں ہماری کٹ رکھی بھی ہے تو اب میں آپ کو کٹ دکھا دیتا ہوں یہ ہماری کٹ آگئی ایچ ایچ ایچو کٹ سائیڈ میں اس کے جو ہے یہ لیول دے دیا ہے ریزروائر کا یہ ورٹیکل ریزروائر ہے جس میں ڈسٹل وارٹر ریفل ہوگا یہ بابلر ہے اس میں بھی ڈسٹل وارٹر ہی ریفل ہوگا پانی اس کا پورا ختم نہیں ہوتا بلکہ کم ہو جاتا ہے تو تین سو ساڑھے تین سو کلومیٹر کے بعد اس میں پانی جو ہے وہ ریفل کرنے کے زود پڑے گی اور وہ ڈلے گا تقریباً دو ڈھائی سو ایمل سردیاں ہیں تو اس سے بھی کم ڈلے گا ایگزاست کی بات کریں تو ایگزاست میں جو ہے وہ اس میں کافی حد تک ختم ہو گئی ہے آہ وارٹر ڈروپ اس میں فورا نہیں ہوگا بہت زیادہ کاربن ہے ٹائم لگے گا تھوڑا سا پلگ بغیرہ جب ساف ہو جائیں گے تو تک جو ہے یہ اس کے اندر اس میں اور مزید کم ہو جائے گی آہ سن ٹائم باپ بھی آتی ہے اور بعض وقت پر وارٹر ڈروپ اس میں کاربن ہوں ٹھیک ہے وہ آگیا ہلکل کا بارال آئے گا کالا پانی سی طرح سے کاربن اپنے ساتھ لے کر آئے گا جب تک انزین کا کاربن ساف نہیں ہو جاتا آہ فیول کے لیے ہم نے انحام سے لگا دیا ہے وہ ہم نے ڈرائیور کی پہنچ میں رکھا ہے یہاں پر اس جگہ اس کو چلا کے اور ہم مزید سیٹ کر لیں گے کام ہی اس طرح سے کرتا ہے کہ بڑھاتے جائیں گے تو فیول کم ہوتا جائے گا اور ایک وقت آگے کہ گاڑی انڈر پاور ہوگی وہ ہم نے نہیں کرنی اتنا بڑھائیں گے کہ گاڑی جو ہے وہ اچھے پیڈل کے ساتھ نارمل جو ہے وہ جیسی چل رہی تھی ویسی چلتی رہے یا پاور اگر جن کو چاہیے ہوتی ہے وہ جہاں نارمل چلتی ہے اسے ایک نمبر کم کر لیتے ہیں تو اس سے گاڑی جو بہت اچھی چلتی ہے سیونگ بھی ہوتی ہے اور پاور بھی مل جاتی ہے یہ آن آف کا بٹن ہے یہ چلاوا ہے اس کا میٹا یہ آپ کے سامنے آگیا یہ ہے ہماری انسٹالیشن تھی اس گاڑی